اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بائیو گرافی کے بارے میں عثمان بزدار میں 1979 میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے وہ سردار فتح محمد بزدار کے گھر پیدا ہوئے ان کا تلق بزدار قبیلے سے ہے جو کہ جنوبی پنجاب میں عباد بلوج قبیلہ ہے 2001 میں عثمان بزدار نے سیاسی کیریئر شروع کیا 2001 میں عثمان بزدار نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی اگست 2001 میں وہ قبائلی علاقے کے تصیل نازم منتخب ہوئے جہاں انہوں نے 2008 تک خدمات سرانجام دی انہوں نے 2008 کے عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ کاف کو چھوڑ دیا اور فارویڈ بل لاکھ میں شمولیت اختیار کی ایک اور رپورٹ کے مطابق وہ 2011 تک سیاسی طور پر مسلم لیگ سے وبستہ رہے انہوں نے 2013 کے عام انتخابات سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور حلقہ پی پی دو سو اکتالی دیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا لیکن وہ ناکام ہو گئے انہوں نے 2018 کے عام انتخابات سے قبل جنوبی پنجاب سبا مہاز میں شمولیت اختیار کی جنوبی پنجاب سبا مہاز میں 2018 میں پاکستان طریقہ انصاف میں زم ہو گیا بزدار نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور انہیں حلقہ پی پی دو سو چھاسی دیرہ غازی خان سے عام انتخابات 2018 میں حصہ لینے کے لئے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا 2018 کے عام انتخابات میں سردار اسمان بزدار نے کامیابی حاصل کی سارہ اگل 2018 کو انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوضے کے لئے پی ٹی آئی کا امیدور نامزد کیا گیا ان کی نامزدگی نے پی ٹی آئی میں بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا انہیں پاکستان کے سیاسی میدان میں نسبتاً کام مروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا عمران خان نے دعویٰ کیا کہ بزدار وہ وائد ایم پی اے ہیں جن کے گھر میں بجلی نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں کہ غریب کیسے رہتے ہیں انیس اگلس 2018 کو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اسمان بزدار کے مقابلے میں حمزہ شباز شریف تھے اسمان بزدار نے ایک سو چیاسی ووٹ حاصل کیے اور حمزہ شباز نے ایک سو انسٹھ ووٹ حاصل کیے اسمان بزدار نے بیس اگلس 2018 کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوضے کا حلف اٹھایا سردار اسمان بزدار پنجاب کے بیسویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے سردار اسمان بزدار نے بطور وزیر اعلیٰ تین سال سات ماہ خدمات سر انجام دیں اور مارک 2022 کو سردار اسمان بزدار نے اسطیفہ دے دیا